موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے فائف تلنگانہ کا پہلا ملٹی لنگول نیوز چینل موسیقی پترگار جمال خشوگی کے مرڈر کے بعد خبول چکے سعودی عرب کے لیے اردگان کے بیان بہت حیران کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس کنگ سلمان کی امانداری پر شک کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے وہیں اردگان کے سپوک پرسن بھی سعودی کو مدر دیش بتا چکے ہیں اب ان بیانوں کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود گارڈنمنٹ سمرتھک ترکی میڈیا لگاتار ریپورٹس کے ذریعے ریات پر کیوں شکنجہ کستا جا رہا ہے ایک سال پہلے ترکی کے راشترپتی رجب تیب اردگان نیدرلینڈ اور جرمنی کے لیے نازی اور فاسی جیسے شبدوں کا استعمال کر چکے ہیں اس بات کے بھی سندہ بتایا جا رہے ہیں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو اس حتیہ کی جانکاری تھی یا ان کے ہی اشارے پر یہ ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر سعودی کو لے کر اردگان کا کھیل کیا ہے رجب تیب اردگان کی بھاشا شیلی یہ جتانے کی کوشش ہے کہ یہ سعودی بنام ترکی کی لڑائی نہیں ہے دونوں دیشوں کا رشتہ کافی مہتوپورن ہے لیکن خشوجی ماملے میں ترکی کے ہستک شیپ سے دونوں کے رشتوں میں تراؤ پیدا ہوئے ہیں ایسے میں اردگان سعودی کنگ سلمان کو سیدھے طور پر بینا نشانہ برائے جانچ کی بات کر رہے ہیں راشتبتی کے ایک نزدی کی سوتھر کا مانا ہے کہ اگر اردگان پرنس محمد بن سلمان کو بس سے ہٹائے جانے کی بات کرتے تو یہ ہونا اور بھی مشکل ہوتا اردگان نے اپنے سمبودھن میں ایک بار بھی پرنس سلمان کا ذکر تک نہیں کیا یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا دراصل انکارہ کنگ اور پرنس کے بیچ ایک کیل گارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا راستہ ریا سے نہیں بلکہ واشنگٹن سے ممکن ہے خشوجی ماملے میں سعودی عرب بیک فوٹ پر ہے ایسے میں وہ اس شخص کو نیچہ دکھانے کا ایک بھی موقع گوانہ نہیں چاہتے جسے ترکی میڈیا ترکی کا دشمن کہتا ہے ایک عجیب و غریب ستی تیار ہو رہی ہے ایک نیشن سے ہتیا ایک ست چھپانے کی کمزور کوشش شیطری رشتوں میں اٹھا پٹک واشنگٹن مدھپورو کے رشتے اور دنیا کے بڑے تیل نریاتک دیش پر موت کا یہ دا سعودی نے سوچا تھا کہ استمبول میں کیا گیا یہ آپریشن بے حد آسانی سے چھپ جائے گا لیکن یہ اس کا غلط انمان تھا ایراغ کا نام آتے ہی آج بھی سب سے پہلے دماغ میں صدام حسین کا نام سامنے آتا ہے ڈکٹیٹر صدام حسین کی موت کو پندرہ سار ہو گئے ہیں لیکن ایراغ آج بھی وہیں کھڑا ہے تباہ اور بربا حال میں وہاں نئی حکومت بنی ہے پر چیلنجز وہیں پرانے ہیں پارلیمنٹری الیکشن کے پانچ مہینے بعد ایراغ کو نئی حکومت نصیب ہوئی ہے جس میں پرائیم منسٹر اہدے کے لیے عبد المہنڈی نے یہ کاریبھار سنبھالا ہے مہنڈی شیعہ سمودائی کے ہیں اور اس سے پہلے ایراغ کے پورو اپراشتر پتی اور تیل منتری بھی رہ چکے ہیں دوہزار تین میں صدام حسین کی ستہ قدم ہونے کے بعد ایراغ میں ہوئے ستہ ساجدھاری سمجھوتے کے تحت پردان منتری پت پر ہمیشہ بہو سنکھیک شیعہ سمودائی کا ویکتی ہی ہوگا جبکہ سنسد کا اسپیکر سنی ہوگا اس ڈیل کے مطابق ایراغ کے راشتر پتی پت پر کرد سمودائی کا حق ہے مہدی ایک آزاد و مدوار ہے لیکن انہیں چناؤں میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو پرتید و اندی دھڑوں کا سمرتن پرابت ہے ظاہر ہے مہدی کو ان دونوں ہی دھڑوں کے ہٹوں کا قیال رکھنا ہوگا لیکن وہ کردوں اور سنی عربوں کی مانگوں کو بھی اندیکھار نہیں کر سکتے اسی لیے مہدی کے لیے پردان منتری پد کاٹوں کے تاز سے کم نہیں ہے بہرحال مہدی کے لیے سب سے پہلی چناؤتی تو سرکار کے گھٹن کی ہے جس کے لیے انہیں راشتر پتی براہم سالح سے ایک نومبر تک کا سمع ملا ہے دلچس بات یہ ہے کہ وہ اپنا منتری منڈل یعنی کیابینٹ اس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی کمپنی میں اسٹاف کی بھرتی کرتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی اور ایسے لوگوں سے منتری پدوں کے لیے آویدن کرنے کو کہا ہے جو اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہوں ظاہر ہے انہیں نیوکتی کی کڑی پرکریہ سے گزرنا ہوگا کیابینٹ گھٹن کے بعد کہیں بڑی چناؤتی مہدی کا انتظار کر رہی ہے چار سال کی بھیشن لڑائی کے بعد عراق نے اسلامی کے سٹیٹ کو لگ بھگ قتم کر دیا ہے لیکن اس دوران دیش کے کئی بڑے شہر ملبے کے ٹھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں تباہی کئی عالم ہے کہ اسلامی کی سٹیٹ کے آخری ٹھکانے رہے موصل شہر میں دجلہ ندی کے پشچمی کنارے پر چار کلومیٹر لمبی اور ڈیڑھ کلومیٹر چوڑی پٹی میں شاید ہی کوئی ایسا گھر یا مکان ہوگا جو سلامت ہے تیس لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں ارث ویوسطہ ٹھپ ہے اور دیش کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے امیر اور طاقتور دیشوں کی طرف تاکنے کے علاوہ کوئی جاران نہیں ہے بے شک ان کے کندوں پر اراغ جنتہ کی امیدوں کا بوجھ ہے لیکن سیاست کی تلق حقیقتیں اکثر ایسی امیدوں پر بھاری بڑتی ہیں شیعہ سنی اور کرد جیسے کھانچوں میں بٹے اراغ کی سب سے بڑی چنوٹی یہی ہے کہ وہ ان سمداؤں کے ٹکراؤ کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ ان کی ویویدتہ کو اپنی طاقت بنائے آنے والے سالوں میں اراغ کس طرف جائے گا اس کی پہلی چھلک مہدی کے کیابنٹ سے ہی مل سکتی ہے ایران پر امریکی پابندی پھر سے لگنے کے بعد سعودی عرب دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی پاور سپلائی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے مطلب ایران سے لوگ تیل امپورٹ کرنا بند بھی کر دیں تب بھی سعودی تیل کی کمی نہیں ہونے دے گا ان باتوں میں کتنی سچائی ہے جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس آخر کتنا تیل بچا ہے اور جو بچا ہے وہ آخر کب تک چلے گا پچھلے پانچ ڈکیٹ سے تیل ماہرین کے لیے یہ سوال کسی رہیسے سے کم نہیں ہے کہ آخر سعودی عرب کے پاس کتنا تیل ہے اور کب تک یہ چلے گا تیل ایکسپورٹ کرنے والے دیشوں کے سنگٹھن اوپے کو سعودی کی سرکار نے جو انمانت بھنڈار کی جانکاری دی ہے اس کے مطابق پرمانت تیل بھنڈار دو سو چھاسٹھ ارب بیرلز ہے اوپیک نے دو ہزار پندرہ میں اپنی وارشک بلٹن میں اس کی جانکاری دی تھی اگر یہ نمبر صحیح ہے تو اوسط ون پوائنٹ ٹو کروڑ بیرل پرتی دن اتبادن کے حساب سے سعودی کا تیل بھنڈار اگلے ستر سالوں میں قتم ہو جائے گا لیکن آدھیکارک آنکھڑک لے کر پریابت سندے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس ستاسی میں سعودی نے اپنا تیل بھنڈار ایک سو ستر ارب بیرلز بتایا تھا جسے نائنٹین ایٹی نائن میں بڑھا کر دو سو ساٹھ ارب بیرلز کر دیا تھا اسٹیٹیسکل ریویو آف ورلڈ اینرڈی دو ہزار سولہ کی ریپورٹ کے انسار سعودی چورانوے ارب بیرلز تیل بیچ چکا ہے یا خرچ کر چکا ہے پھر بھی ادھیکاری گروپ سے اس کا بھنڈار دو سو ساٹھ سے دو سو پینسٹھ ارب بیرلز ہی ہے اگر سرکار کا ڈیٹا سہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی نے تیل کے نئے ٹھکانے کھوجے ہیں یا پھر انمانت بھنڈار کو ہی بڑھا دیا ہے انمانت بھنڈار کو بڑھانے کا ایک آدھار یہ ہو سکتا ہے کہ جن ٹھکانوں سے تیل کا اتبادن ہو رہا ہے وہیں اور تیل ہے یا پھر اب تک جتنے تیل نکالے گئے ہیں اس کی آپورتی پھر سے ہو گئی ہے لیکن سعودی میں 1936 سے 1970 کے بیچ ہی تیل بھنڈار کے وشال اور بے شمار ٹھکانوں کی کھوج کی گئی ہے اس کے بعد اس کی تلنا میں سعودی میں تیل کے نئے ٹھکانوں کی کھوج نہیں کی گئی ہے سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جہاں جہاں تیل اتبادن ہو رہا ہے اس کا لیکھا جوکھا اور انمانت بھنڈار سرکار کافی گوپنیے یعنی راز میں رکھتی ہے اس کی جانکاری بھیتر کے ایک گینے چنے لوگوں کو ہی ہوتی ہے بھوشیے میں تیل اتبادن کی شمتہ کو جاننے کے لیے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تیل انڈسٹری میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں تیل زخیرے کو سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ پیداوار شروع ہونے سے پہلے تیل کا قزانہ کتنا بڑا تھا اتبادن شروع ہونے سے پہلے تیل قزانے کا مطلب اوریجنل آئل ان پلیس یعنی او او آئی پی سے ہے پرمانک بھنڈار کو لے کر سب سے زیادہ وشواس ہوتا ہے اس کے بارے میں جو انمان لگایا جاتا ہے وہ لگ بھگ صحیح ثابت ہوتا ہے تکنیکی اور آردھک روپ سے یہ زیادہ مکمل ہوتا ہے اس میں تیل ملنے کی سمبھاونا نوے فیصدی ہوتی ہے دوسرا ہے سمبھاویت ریزرو سمبھاویت شیرینی والے تیل بھنڈار میں اٹکلیں اور آشا ایک ساتھ ہوتی ہیں اس میں انمانی تیل اور ویوہ سارک روپ سے اتبادن کی سمبھاونا محض دس فیصدی ہوتی ہے 1970 کے دشک کے آخری سالوں میں آرام کو نے پرمانک تیل بھنڈار ایک سو دس ارب بیرز بتایا تھا اس کے ساتھ ہی پرتیاشت اور سمبھاویت بھنڈار کرمش ون سیونٹی ایٹ ارب بیرز اور دو سو اٹالیس ارب بیرز بتایا تھا 1970 کے دشک میں آرام کو اور اس کے پارٹنرز کے بیچ اتبادن کی شیرینیوں کو لے کر کافی بیواد ہوا تھا 1980 سے سعودی ارب کے پاس آرام کو کا سوامیتو ہے 1982 سے کمپنی کے پاس تیل بھنڈار کے فیلڈ کو لے کر جو جانکاری ہوتی تھی اسے گوپنی بنا دیا گیا آگے چل کر سعودی ارب نے اوپیک کو پرمانک بھنڈار کے بارے میں جانکاری سادھا کرنا شروع کیا سعودی آرام کو کی شیر کو سٹاک مارکٹ میں لانے پر ویچار کر رہا ہے پانچ فیصدی شیر انویسٹرز کو دینے کی بات کہی جا رہی ہے اگر آرام کو شیر بازار میں لسٹنگ کے نیاموں کا پالان کرتی ہے تو اسے تیل بھنڈار کے بارے میں جانکاری کو سادھا کرنا ہوگا رائٹرز کا کہنا ہے کہ اگر نئے تیل بھنڈاروں کی کھوچ ہوتی ہے تو کل تیل بھنڈار 168 اور 212 ارب بیرلز کے بیچ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ سارے آنکڑے سعودی کے آدھکارک آنکڑوں سے کم ہے اسلامی اسٹیٹ کی چنگل سے سیریائی شہر رقہ کو آزاد ہوئے ایک سال ہو گیا ہے پچھلے سال اکٹوبر میں امریکہ کے ساتھی سیریائی کرد اور عرب لڑاکوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس ہسٹوریکل سٹی کو پھر سے کون پسائے گا دیکھئے یہ سپیشل رپورٹ سیریائی شہر رقہ پر آئی ایس کا تین سال تک قبضہ رہا تھا اور وہ اسے اپنی راجدھانی مانتے تھے دونوں پکشوں کے بیچ ہوئے کرور سنگھرش کے نشان آج بھی شہر میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں شہر ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے پوری طرح تہس نہس ہو چکے اس شہر میں لوٹ رہے لوگوں کو اب اسے بسانے کی چنتہ ہے مکھے روپ سے اس شہر کی بربادی کے لیے آئی ایس کو ذمہ دار ٹھہر آیا جاتا ہے پر امریکہ اور بلٹین کا بھی ہاتھ اس میں کم نہیں تھا شہر کو کٹر وادیوں سے مکت کرانے کے لیے یہاں کے گھر مکانوں پر پانچ مہینے تر ہوای بمباری کی گئی تھی یہ بمباری مکھے روپ سے امریکہ اور بلٹین نے کی تھی اب یہ دیش اسے دوبارہ بسانے کی ذمہ داری لیتے نہیں دیکھ رہے ہیں سنگھرش کے دوران یہاں سے بھاگ چکے پریوار اب لوٹ رہے ہیں کچھ دکانیں پھر سے کھل گئی ہیں سڑکوں پر گاڑیاں پھر سے نظر آنے لگی ہیں شہر کی بھیرتی علاقوں اور سڑکوں پر ملبے بکھرے ہوئے ہیں یہاں لوٹ چکے لوگ اب پوچھ رہے ہیں کہ اس شہر کو پہلے جیسا اب کون بنائے گا رقہ کے سیویل کاؤنسل کے صدد سے لیلا مصطفی کہتی ہیں کہ جو جو اس شہر کی بربادی کے لیے ذمہ دار رہے ہیں انہیں اس کی مرمت کرنی چاہیے جب ہم نے پوچھا کون کون ذمہ دار ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں امریکہ اور بلٹین کو اس خوبصورت شہر کو پھر سے بسانے کی مانگ کر رہی ہوں شہر کی بربادی میں امریکہ اور بلٹین کی بھی بھومی کا رہی ہے لیکن دونوں دیشوں کا کہنا ہے کہ وہ تب تک اسے بسانے میں سیدھے طور پر مدد نہیں کریں جب تک یوئن اس کے لیے آگے نہیں آئے گا فرحال دیش میں یوئن کی شانتی پرکریا کی کوئی امید نہیں دکھ رہی ہے امریکہ اور انہ دیش وں کا کہنا ہے کہ وہ علاقے میں استیتھی سامان یا کرنے پر اپنا دھیان دے رہا ہے اب بھی لوگوں کے سامنے اتنا سب کچھ ہونے کے پاوجود سوال یہی ہے کہ یہ تاریخی شہر رقع اب کون بسائے گا نیوش چین